بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے اور ٹریڈنگ میں اس وقت مسروح بھی ہوں گے اسی لئے رات کو بیوزرہ کم آتے ہیں لیکن بھائی میں تو اپنی اقادت بن گئی ہے آپ کو پتہ ہے بوڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ ریگولرلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو کہ میری عمر کے ہیں یا میری عمر سے تھوڑے کم یا تھوڑے زیادہ ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے میسیجز آتے ہیں اب تو ویٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے کہ بھئی وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ایک موومنٹ رکھنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور باقی جو بچے ہیں وہ تو ان کا تو فرض ہے کہ وہ ہر جگہ سے نولیج لے ہر قسم کی نولیج لے کیونکہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں جب ہم جوان تھے تو نوکریوں کا ایک نوکریہ ہی نوکریہ ہوا کرتی تھی ہر جگہ پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی کلنا شروع ہوئے اور زبردست قسم کی نوکریہ تھی اب تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایم فیل پی ایش ڈی یہ بچے پھر رہے ہیں تو ایسے میں بچوں کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک غلط راستہ اور ایک صحیح راستہ غلط راستہ وہ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں جیار اس کے پاس پرادو ہے اس کے پاس فلانی گاڑی ہے اس کے پاس پلانا بنگلہ ہے اس کے پاس اور یہ سارا حرام کا ہے ان کا یہ نیگیٹیف سوچا جاتی ہے اور وہ اس حرام کی طرف ہی چلے جاتے ہیں یعنی کہ اللیگل کاموں میں وہ چلے جاتے ہیں اللیگل کام وہ جو کہ اس طرح کے جو کہ کسی کو نقصان پہنچانے والے ہوں تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دوسرے جو کہ جن کی تربیت کچھ بہتر ہوتی ہے زرہ سٹرونگ قسم کا ذہن رکھتے ہیں پوزیٹیف مائن رکھتے ہیں وہ راستے تلاش کرتے ہیں وہ بچے میرا چینل دیکھتے ہیں ان کو بھی میرا سلام اور جو بیٹیاں دیکھتی ہیں بہنیں دیکھتی ہیں واہ میں ان کو تو ڈبل سلوٹ ہے بھائی اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے میرے اپنے قدار میں بیٹیوں کو ماں کو اور یعنی کہ خواتین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ان کی بات کو ہم کاٹتے نہیں ہیں خیر یہ تو میں نے کاسی بات کر دی گولڈ جو ہے وہ آج مجھے یقین ہے کہ نیچے کی طرف جائے گا میں پیر فقیر نہیں ہوں میں کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہوں گولڈ کی پریڈکشن کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ کو کہا کرتا ہوں کہ it's a very difficult thing to predict about gold تو گولڈ یعنی پریڈکٹ گولڈ کرنا گولڈ کو پریڈکٹ کرنا ایسی ہی ہے جیسے کہ بس آپ سمجھ لیں گے آپ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ کسی زلدلے کی پریڈکشن نہیں کر سکتے اسی طرح میرا خیال ہے کہ گولڈ کی پریڈکشن بھی نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ مارکٹ کا behavior دیکھتے ہوئے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کی چال دیکھتے ہوئے اس کا تھوڑا سا میں اس چیز کو کاقائل نہیں ہوں میں نے کئی جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ بھئی یہ پچھلے سال یہ ہوا تھا تو اس سال بھی اسی type کی movement آجے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا میں کئی سالوں سے یہ بال سفید ہوگے ہر دن نیا دن ہر گھنٹا نیا گھنٹا ہر خبر نئی خبر تو یہ گولڈ یہ ہے اسی لیے اس کو prediction اس کی جو ہے وہ ایک near to impossible task ہے خیر تو گولڈ کو نیچے آنا چاہیے اس کے نیچے آنے کے chances بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں ہاں اگر یہ اوپر چلا جائے اپنے انکل کو معاف کر دیجئے گا آپ نے تو watch کرنا ہے پیسہ آپ کا ہے آپ کی سمجھ ہے کہ کہیں پہ بھی میں غلط ثابت ہو رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں خود بھی معافی مانگ لوں گا آپ کو میں نے بتایا ہوا بھی یہ ہے کہ میں اپنے اس ویڈیو میں اپنے کوئی کارنامے نہیں گنوایا کرتا اگر کوئی کارنامہ ہو بھی جاتا ہے تو میں بڑا موڈیسکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ تھوڑا سا achieve کر لیا اور وہ چیز جو ہم نے achieve کی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی بتائی ہوئی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس already موجود ہوتا ہے جیسے میں نے صبح کہا کہ ہم 32, 33, 34 ان sectors میں ان points پر جا کر entry ڈالیں گے اور وہ selling کی ہی ڈالیں گے selling کی ڈال دی ہے بیٹھے میں کئی بچوں نے کیونکہ میں نے ان کو سکھایا جو گروپ میں آتے ہیں تو دو تین دن کے اندر یہ ان کو میری بات ہے کیونکہ میں سارا دن چک چک کرتا رہتا ہوں ان کے ساتھ آج تو خیر کم بولوں لیکن ان کے ساتھ سارا دن لگا رہتا ہوں تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں جب target آ جائے کریں تھوڑا سا توقف کر لیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ executive اس وہ point جو ہم نے بتایا ہے ہاں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ order لگا کے چلے جائیں وہ اور بات ہوتی ہے لیکن جب آپ موجود ہوں تو پھر بہت خیال کیا کریں کر لیا کریں اور توقف کر لیا کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کو مزید اوپر سے مل جائے ضروری نہیں ہوتا کہ جو point ہم میں ہم نے اگر 34 بول دیا تو 34 سے وہ نیچے آنا شروع دے گی وہ سکتا ہے وہ 36 37 تک جائے جیسے کہ آج 38 تک تقریباً یہ چلی گئی تھی تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تو کئی بچوں نے 35 سے کئی نے 34 سے کئی نے 36 سے لیا اور ابھی چلیں وہ فائدے کے اندر موجود ہیں سلور کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلور بھی نیچے کی طرف آئے گا اور دو بندوں نے trade کی شکر الحمدللہ ان کی trade چل رہی ہے نہیں انہوں نے مجھے کوئی خبر نہیں کی ہاں آئل میں 78.80 to 90 میں نے صبح کہا تھا کہ آپ اس کو selling میں لے لیجیے گا آپ لوگوں نے یقیناً جنہوں جو مجھے فالو کر لیتے ہیں انہوں نے لے لی ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکسٹی سیونٹی کپے کا ایسل لازمی لگایا کریں لمبا تھوڑا سا تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے کہ گولڈ اور آئل کو ایک اچھا ایسل بھی دیا جائے لیکن اچھے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ میں تھوڑی جان ہونی چاہیے آپ کے دل گھردہ ہونا چاہیے ان کو گولڈ کو اور آئل کو ٹریٹ کرتے ہوئے تو ابھی وہ سیونٹی نائن پنٹ زیرو تری پی آ گیا ہے لیکن بہت بولش نظر آر تھا بہت زیادہ بولش نظر آر تھا شام کو یہ سیونٹی سیون پوائنٹ سیون ایٹ تک بھی گیا تھا یعنی تقریباً یہ نیچے کافی چلا گیا تھا اور کافی بچے جو انہوں نے پرسوں کی ٹریٹ روکی ہوئی تھی وہ کل یعنی آج کے دن انہوں نے پائدہ اٹھا لیا اور اب فریش ٹریڈ انہوں نے پھر سیونٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ اور نائن سیرو کے درمیان لی ہوئی ہے دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے ایسل انہوں نے ہٹ نہیں ہونے دیا اور سمجھداری بھی کی ہے لیکن بعض اوقات ایسل کو ہٹانا نہیں چاہیے ایسل جو ہے وہ آپ کو بڑے لوٹ سے بچاتا ہے ابھی جو گولڈ کا فیزیکل کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ انیس ہزار چار سو اور دو لاکھ بیس ہزار ہے اور یہ آپ کا پیس کا ریٹ ہے اور آپ کا جو روہ ہے وہ دو لاکھ سترہ ہزار تین سو میں بائنگ اور دو لاکھ سترہ ہزار سات سو میں میری اندازے کے مطابق یہ دو لاکھ انیس ہزار تک پیس آ جائے گا سیلنگ میں تو اب دیکھتے کل کے دن کیا ہوتا ہے لیکن ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ابھی کے سنایریوں میں بتایا ہے یہ صبح تک جب تک میری اگلی ویڈیو نہیں آتی یہ اپلائے ہوگا اور باقی اللہ جانے اپنا بہت خیال لکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ